بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپیٹل ٹی وی کیپیٹل ڈیجنل پروگرام کھیل کا ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے دبائی سے رات کو میچ ہوا جی پاکستان اور اخوانستان کا اور یہ میچ کم تھا اور لگتا ہے اسے تھا کوئی اخوانی جو ہیں وہ پاکستانیوں سے کوئی ذاتی بدلہ لینے آ رہے ہیں چاہے آپ گراؤن کے انسیڈنٹ کی بات کریں چاہے کراؤن کے بہیویر کی بات کریں چاہے آپ گراؤن کے باہر جو اخوانی بڑی تعداد میں ڈنڈا بردار فوج یہ ہم دیکھ رہے ہیں دوزار انیس کے ورلڈ کپ انگلینڈ میں جو ہوا تھا وہاں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں دوزار انکیس ورلڈ کی ٹوینٹی جو ہوا تھا یہاں پہ ہی یو اے میں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا اور رات کو ہم نے پھر دیکھا شرجہ میں دوزار بائیس میں جو میچ ہوتا ہے پاکستان اور اخوانستان کا یہ کرکٹ کا میچ کم اور کشتی کا میچ بدتمیزی کا میچ اور ایسے لگتا ہے کہ اخوانییں جو ہیں یہ آتے ہی صرف ہلڑ بازی کرنے کے لیے ہیں یہاں چار پانچ سوال اٹھتے ہیں پہلا سوال وہاں میری کئی پاکستانیوں سے بات ہوئی کئی انڈین سے بات ہوئی ایون کئی اخوانیوں سے بھی بات ہوئی لوکل سے بھی میری بات ہوئی ہم گراؤنڈ میں موجود تھے کہ میں کیپلی ٹی وی اور ڈیجیٹل کے لیے آیا ہوں ایشیا کپ کور کرنے کے لیے چھپیس تاریخ سے ہم یہاں پہ ہیں تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بڑا انفورچنٹ ہے اور میں یہاں پہ یہ بات بڑی واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ میری کئی انڈین فیملی سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ آصف علی کا کوئی قصور نہیں تھا پاکستانی دیکھیں اگر لڑائی ہونی ہو اگر مارک اٹھائی ہونی ہو بدتمیزی ہونی ہو بدماشی ہونی ہو گھنڈا گردی ہونی ہو گھلگ پالا ہونے ہو ریسلو مینیا ہونی ہو کشتی ہونی ہو کبٹی کا میچ ہونا ہو تو یہ تو پاکستان اور انڈیا کے فینز کا ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے فینز ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ اٹھائیس تاریخ کا میچ ہو پاکستان ہارتا ہے انڈین وار فل آف پریز آف پاکستان ٹیم نسیم شاہ رزوان اینڈ ایڈرز وہ تو بڑی تعریف کر رہے تھے ہماری کے بہت زبرداشت کھیلی ہے بڑا کلوز میچ ہوئے چاہے وہ دوسرا میچ ہو پاکستان انڈیا کا سوپر فور میں بڑی تعریف کی ہے پاکستانیوں نے انڈین ٹیم کی تو یہ کیا وجہات ہیں کہ اکوانستان کی جو ٹیم ہے یہ آن این آف دا فیلڈ ان کے جو تماشائی ہیں ان کے جو چھڑے چھانٹ جسے کہتے ہیں ان کے لڑکے اور ان کے لوگ جو ہیں بغیر فیملیز والے پہنچتے ہیں اور نہتی فیملیز پہ پاکستانی جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کرکٹ انجوائے کرنے آتے ہیں یہ کبھی ان کی ٹکٹیں انگلینڈ میں بھی ہم نے دیکھا ٹکٹیں چھین لیتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں ہم نے یہی دوبائی میں بھی دیکھا پچھلے سال ویلٹی ٹوینٹی میں اور اس سال ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ شارجہ کے گراؤنڈ میں جو ہے وہ ہو رہا ہے غلغ پاڑا کرسیاں توڑ کے ماری جا رہی ہیں دس دس بیس بیس جتھا جو ہے یہ جسے کہتے ہیں مسٹرنٹس کا جتھا آتا ہے اور پاکستانی نہتے بندوں پہ ایک ایک دو پہ کرسیاں مار رہا ہے انہیں ہاتھوں سے مکوں سے مار رہا ہے یہ کون سی کرکٹ ہے یہ کون سی انسانیت ہے ان لوگوں کو تھوڑی تو شرم آنی چاہیے تھوڑی تو حیاء آنی چاہیے تھوڑا تو خیال ہونا چاہیے کہ پاکستانیوں نے اپنے دل دماغ گھر اپنے وطن کے دروازے آپ کے لیے کھول دیئے جو پاکستان اس دہشت گردی سے نبڑ رہا ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں کا کتنا حال ہے رشیا جیسی سپر پاور کو جو پاکستان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کے ساتھ کھڑا رہا تو کمس کم اتنی حیاء کر لینی چاہیے اتنی شرم آنی چاہیے آپ کو کہ پاکستان آپ کے ساتھ ہر وقت ہر مشکل گھڑی میں کھڑا رہا اور آپ یہ ہمیں ریپلائے دے رہے ہیں یہ ہمیں ہمارے احسانوں کا بدلہ دے رہے ہیں یہ اس طرح آپ دنیا کرکٹ کرکٹ تو سپورٹسمن سپریٹس کھاتا ہے یہ آپ سپورٹسمن سپریٹ کر رہے ہیں یہ آپ کی خلاقیات ہے یہ آپ کی انسانیت ہے یہ آپ کی تربیت ہے کل جناب میں جب وہاں پہنچا ہوں تو پہلے سے ہی میں نے دیکھا اور میں نے وان کیا وہاں جو سکورٹی کے لوگ تھے اور اس لیے وہ ہماری زمان نہیں انہا انگریزی ان کی سمجھ میں پڑتی ہے میں نے انہوں کو کہا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتے پچھلے سال ورل ٹی ٹوینٹی میں بھی انہوں نے کیا ہے اور بتایا ان کو ہم نے کہا جی نتھنگ ٹو وری باور حالانکہ جتھے ان کے بار کھڑے تھے بغیر ٹکٹوں کے ظاہری بات ہے مزدوری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے حق حلال کی روزی کمانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کسی پہ حملہ کرنا فیملیوں کے ساتھ بتمیزی کرنا ماں و بہن بیٹیوں کو بتمیزی کرنا یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگا جس کے اندر ذرا سی انسانیت ہوگی وہ اس میں اپنی آواز اٹھائے گا پاکستان نے ٹاؤس جیتا ہے بیٹنگ کرتا ہے بیٹنگ کراتا ہے اخوانستان کو بڑا زبردست پاکستان نے کنٹرول کیا سم آو آخر میں یہ کوئی ایک سو نتیس رن بورٹ پہ ڈالے میں وہیں سے ان کے فینز ہم گراؤنڈ میں یہ جو شارجہ کا گراؤنڈ ہے اس میں میڈیا باکس بھی اوپن ہے تو آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی میسیف تعداد میں اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی میسیف تعداد میں اخوانیوں کی آویسی پختون بیلٹ ہے تو ان کو جو ہمیں لیبرٹی ہوتی تھی ان گراؤنڈوں میں اٹیز میں وہ لیبرٹی اب اخوانستان کی ٹیم کو ہوتی ہے لوکل یہیں بیسٹ ہوتے ہیں راشد وغیرہ اس کی فیملی کئی لوگ یہاں ہوتے ہیں کزن وغیرہ تو ان کو بڑی پتھان بیلٹ کی بڑی سپورٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شروع سے ہی بدمزگی بدتمیزی چل رہی تھی انہیں بھام گیا تھا کہ ایک سو نتیس رن جو ہیں یہ کسی صورت میں ڈیفینڈیبل نہیں ہے پھر ہیٹس آف ٹو پاکستانی بیٹس مین دے جس گفٹڈ دو وکٹس آپ پلیٹ میں رکھ رکھ کے ان کو وکٹے دے رہے ہیں وکٹے دے رہے ہیں کیا بابر کیا رزوان کیا افتخار نے تو پورے میچ کئی پانسہ پلٹ دیا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سٹرائک ریٹ بڑھا دیا رن ریٹ کی چیز جو ہے وہ بڑھ گئی اینی آو شداب نے آکے کچھ کنٹرول کیا نواز وان اننگز ونڈر نظر آیا بابر کی کپتانی میں کئی کوسچن مارکس دوبارہ نظر آیا ان کی بیٹنگ بلکل بیٹ گئی ہے حالانکہ نمبر ون بیٹس مین تھے وہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی رینکنگ کے کل وہ بھی عزاز رزوان نے اپنے نام کیا لیکن رزوان کو لمبی اننگز کھیلنی چاہیے تھی بہرحال پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی کیا خوش دلشاہ تو کیا نواز تو کیا جو آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا جا رہا ہے لگ ہی نہیں رہا فخر زمان کو دیکھیں سنسلس کرکٹ سنسلس رننگ بھائی تو فیلڈر کو کیوں دیکھ رہا ہے آگے دیکھیں آگے جائیں مشکل کیا پھر وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کا جو بولر ہے اس کے فرید کے ساتھ وہ گالی دے رہا ہے اسے ماں کی گالی دی اس نے پنجابیوں کو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہاں پہ دیکھیں سپریٹ آف کرکٹ اپنی جگہ ہے آسف کے ایکشن کو کسی اب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں وہ تھوڑے سی برداشت لیکن اگر کوئی کسی کو ماں کی گالی دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنا بھی جنٹلمن ہوگا وہ اپنی ماں کے بارے میں ایسی بکواس برداشت کرے گا آسف کا ریاکشن بلکل فطری تھا یا میں بتا دوں کہ جو یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں بین آسف علی and بین پاکستان کرکٹ they are living in fools paradise پاکستان کے بغیر دنیا کرکٹ zero تھی zero ہے zero رہے گی سم سرٹن انڈویجولز کا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری سپورٹس ڈیکلائن کا شکار ہے ہماری کرکٹ بھی زوال کا شکار ہے لیکن اس کا قطن مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کرکٹنگ ورلڈ میں مائنس کیا جا سکتا ہے بغیر پاکستان کرکٹ نہیں ہے آپ دیکھ لیں انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ کراؤڈ جو ہے وہ انڈینز کا ہوتا ہے آج تک ایک سنگل واقعہ کراؤڈ مس بیویر کا نہیں ہوا آج تک آن فیلڈ پاکستانی انڈین پلیئرز جو ہیں کبھی آپس میں گتھم گتھا یا یہ تلک کلامی ہلکا بلکا بھنٹر ہے وہ چلتا رہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہنے کو ہم بدترین دشمن ہے لیکن ہم بہترین دوست اور مثال ہوتے ہیں دنیا کے لیے کہ جناب ہمیں ایک دوسرے کی کیسی رسپیکٹ چاہے کولیوں روید شرمہوں بابوروں رزوانوں حارس رہو وہ شاہنشاہ فریدیوں شاہ نواز دھانیوں نسیم شاہ نے اس وقت جتنا گھر جتنا نسیم شاہ نے انڈینز کو اپنا فین بنا لیا آپ یقین کریں آج چودہ پندرہ دن ہو گئے ہیں یہاں پہ ڈیلی میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین جو ہیں نسیم شاہ کے رزوان کے اور بابر کے تو تھے ہی تھے اب نسیم شاہ ان کا نیا سٹار بن گیا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے خوش قسمتی کی بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں رہ کے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھی لیکن جیسے ہی ہم پاکستان انڈیا سے باہر نکلتے ہیں نہ کوئی پاکستانی ہے نہ کوئی انڈیا نہ انسانیت کی واضح مثال بن جاتے ہیں تو کل یہ واضح مثال ہم نے اپنی آنکھوں سے کل کیا روز دیکھتے ہیں انڈین فانس جس طرح نسیم شاہ کے گرویدہ ہے اور کل آپ یقین کریں وہاں انڈین کراؤڈ بھی تھا یہ نہیں تھا definitely وہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ تھا کہ کسی طرح پاکستان اخوانستان سے ہار جائے اور ان کی ٹیم کا آج کا جو میچ ہونا ہے یہ کہیں زندہ ہو جائے کہیں ان کی ٹیم کی ہوپس رہ جائیں لیکن honestly speaking اگر دس میں سے میں کہوں آٹھ بندے نیوٹرل تھے پانچ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے تو یہ غلط نہ ہوگا فیملی جتنی تھی پرسونات کو بھی ہمارے ساتھ انڈین اور پاکستانی فانس تھے میچ کے بعد اور جو ان میں ایک انڈین فیملی تھی نکھل کہہ رہے تھے کہ میں نیوٹرل رہوں گا دونوں کو سپورٹ کروں گا لیکن ان کی وائی مندیب جو تھی جو پاکستان پہ خود ڈرامے وغیرہ بناتی ہیں خود ایک انفلوینسر ہے بڑا ان کا ایک نام ہے یہاں پہ وہ پاکستان کو پلی سپورٹ کر رہی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو رائیولری ہے دیکھیں رائیولری وہی مزہ آتا ہے جس میں رسپیکٹ ہو جس میں جنٹلمنز گیم جو ہے کرکٹ اس کی عزت رکھی جائے خار اس نے گالیاں دیں جب گالیاں دیں فرید نے تو آسف کا ریاکشن میں کہتا ہوں جی چلیں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں بیٹ نہیں اٹھانا چاہیے تھا گالی کا جواب جو ہے غصے سے دے دیتا لیکن یہ نیچرل ہے ہیٹ آف ڈا مومنٹ ہے کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہوتا رہا ہے تو کیا آسف علی کو بین کر دیں کیا پاکستان کی کرکٹ کو بین کر دیں کیا ان ہلڑ بازوں کو ان بتمیزوں کو ان مادر پدر ازادوں کو لیسنس ٹو کل دے دیں کہ یہ اور انہوں نے انڈین فیملیز پہ بھی بتمیزیاں کی ہیں آج اگر آپ انڈینز کچھ انہیں آسف کی بین کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان کے بین کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آج اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ یاد رکھئے زیادہ فیملیز آپ کی آتی ہیں زیادہ تعداد میں بچے بچیاں گھر والے ماں باپ بین بھائی آپ لوگوں کے آتے ہیں وہ ہمارے بھی ماں باپ بین بھائی بیٹوں بیٹیوں کی طرح ہیں تو اگر آج اب ہمارے کل اگر روید شرما ویرات کولی یا کسی اور کے ساتھ یہ کریں گے تو کیا آپ جسٹیفائی کریں گے میں نہیں سمجھتا آپ کریں گے تو جناب یہ جو ہے اور اس کے بعد یہ جو باہر آتے ہیں یہ سوالیا نشان ہے UAE کی جو مسالی پولیسنگ کہا جاتا ہے مسالی سکورٹی کہا جاتا ہے not once not twice we saw that countless times کہ یہ آتے ہیں ٹکٹیں چھینتے ہیں فیملیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں کرسیاں توڑ رہے ہیں گراؤنڈ میں سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں ساری دنیا نے سوشل میڈیا کے درو دیکھ لیا ہے کہ ان اخوانیوں نے کیا کیا ہے میں نہیں کہتا یہ سارے اخوانستان کی پکچر ہے لیکن ان میں کچھ پلیئر بہت بدتمیز ہے آج سے نہیں آپ دیکھیں راشد خان جس طرح لکس دے رہا تھا رزوان نے آگے سے اس کے کہا کہ یار میں نے کیا کیا تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے انہیں مت اکسائیں ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی یہ کل کے لوگوں کے بیان ہے میں ان کی زبان ہوں یہ کیپیٹل ٹی وی کیپیٹل ڈیجیٹل جو ہے یہ پلیٹ فارم ہے یہ ان کی آواز ہے اور یہ مت سمجھیں کہ آپ بدتمیزی کریں گے آپ ہر دفعہ ہمارے ساتھ ہماری فیملیاں تو کل ہم فیملیاں اپنی گھر بھی چھوڑ کے آ سکتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ونس اپوان ار ٹائم بس ایک ہی دفعہ ہوتا ہے یہ بار بار نہیں چلے گا آپ کی بدتمیزیاں اور یہ 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 یو اے پولس کو چاہیے کہ ان کو کیمرو اگر ہمارے کسی نے بدتمیزی کیا غلط کیا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے کچھ اگوانی تھے میں بالکل یہ کہوں گا کچھ اگوانی وہاں تھے جو اپنے لوگوں کو منع کر رہے تھے روک رہے تھے کہ یار یہ مت کرو پوری دنیا میں ہماری بیستی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ یو اے کی اور شارجہ کی پولس کو اور شارجہ کا تو بڑا مشہور ہے کہ بڑے سخت لاز ہیں تو وہ لاز کہاں سو رہے ہیں کسی علماری میں پڑے ہوئے ہیں why they are sleeping why no action has been taken why اے سی سی is keeping mum on this چوبیس گھنٹے گزرنے کو آئے ہیں اے سی سی کے پریزیڈنٹ کی بھی کوئی بیان نہیں ہے سیکٹری کا بھی کوئی بیان نہیں ہے یو اے اے کی پولس کا شارجہ کی پولس کا سیکیورٹی والوں کا کوئی کچھ نہیں ہے کیا انہیں لیسنس ٹو کل ہے یا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستانیوں اور انڈین فیملیوں کے خلاف یہ ایک سوچی سمجی شاجش ہے ہم نے پہلے میچ میں بھی رپورٹنگ کی تھی پاکستان انڈیا کے میچ میں صرف کیپیٹل ٹی وی اور ڈیجیٹل نے کہ یہاں پہ ویک ٹکٹس ہیں فیملیز کو بتمیزی کر رہے ہیں سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں سیونٹیئرز ہیں جب وہ چھے ٹیئرز کر کے صرف گراؤنڈ کی سیڑھیاں جب چڑھنی ہوتی ہیں اندر سٹیڈیم کی اسی وقت فیک ٹکٹس کیوں اور فیک ٹکٹ جو بیچ رہا ہے جو چھاپ رہا ہے یہ تو یو اے ای کی پولس کا سیکیورٹی کے اوپر سوالیا نشان ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کل جو اخوانستان کے فینز نے میں نہیں سمجھتا وہ فینز ہیں وہ بدنمہ داغ ہیں بلیک سپورٹ ہیں کالا دھبا ہیں نہ صرف کرکٹ کے انسانیت کے بلکہ ریلیشنز کے نام پہ جو پاکستان نے ان اخوانیوں کے لیے کیا ہے انہیں تھوڑا سا وہ یاد رکھنا چاہیے کچھ اچھے بھی لوگ ہیں انڈینز نے بڑی اوپن لی کل یہاں موجود تھے کئیوں سے میری بات ہوئی انہوں نے اوپن لی سپورٹ کیا اور کچھ نے پہلے آسف اور پاکستان کے لیکن کئیوں نے بعد میں کہا جی ہم نے دیکھا ہے وہ ویڈیو ہم نے پوری دیکھی ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ پنجابیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس نے آسف کو کیا بولا ہے چہرے پہ آ کے بھئی آپ نے آؤٹ کر لیا تو مو پہ آ کے آپ اس کے چڑھ رہے ہیں کیا مو نوچ رہے ہیں کوئی ریسلنگ کا میچ ہو رہا ہے کوئی کشتی چل رہی ہے کوئی باکسنگ ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں یو اے پولیس کو اس پہ فورن ایکشن لینا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو رمیز راجہ صاحب کو حکومت پاکستان کو ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں یو اے کے ساتھ انہیں یہ سٹرانگ پروٹیسٹ اے سی سی میں بھی یو اے گورنمنٹ میں بھی ریجسٹر کرانا چاہیے یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں یہ متعدد بار کاؤنٹلس ٹائم ہو چکا ہے اور یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے کہ کوئی دنگل ہو رہا ہے کوئی بارڈر پہ سکرمشز ہو رہی ہیں کوئی فوجی لڑ رہے ہیں کتنا آپ ہم سے سپورٹ مانگ رہے ہیں اخوانیوں تھوڑا سا تو دھیان کریں مت مجبور کریں پاکستان اتنا کمزور نہ کل تھا نہ آج ہے اگر ہم ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ ہم کمزور ہیں آپ ہمارے بائیں بازو پہ عملہ کریں دائیں بازو پہ عملہ کریں گے تو ہم ریٹیلیٹ کرنے کا پورا حق محفوظ رکھتے ہیں یہ مت سمجھے کہ پاکستانیوں نے چونیاں پہنی ہوئی ہیں ہم نے چونیاں نہیں پہنی ہے ہمارا یہ جو بازو ہیں یہ آئرن فسٹ ہیں ہم نے پہلے بھی دکھایا ہے پھر دکھا سکتے ہیں اور پھر روح زمین پہ جائے امان آپ کو نہیں ملے گی کرکٹ کو سپورٹس کو سپورٹس کی حد تک رہنے دیں مت اس کو دنگل بنائیں اس کو جنگ نہ بنائیں ہم اپنے بچے ماں بہنوں کو لاتے اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ہلڑ بازی آپ کی ذہنیت آپ کی جو بیک گراؤنڈ آپ کی جو تربیت آپ کی جو پروش ہے وہ آپ اپنا شو کرتے ہیں تو بس that is enough یہ چینل جو ہے ہمارا تی وی اور ڈیجٹل یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ اپنے سوالہ جو آپ دے سکتے ہیں تمام لوگوں کو open invitation ہے کہ حق جو حق ہے وہ بات کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ شارجہ کی پولیس یو اے کی پولیس یو اے کی سکیورٹی جنسیز اب تک ان کی کیمروں کی مدد سے لے چکی ہوں گی snaps ان کے screen shots اور عمل action سخت ترین action کیونکہ یہ ایک دفعہ کا ذکر نہیں ہے یہ آئندہ کے لیے سب کو message جائے گا اور یو اے ہی تو اب icc کا بھی headquarter ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جھاگنا پڑے گا ایشین cricket council کی جو rapo at stake ہے سوالیاں نشان ہے مجھے یقین ہے باقی ٹی میں بھی تو کھیلی ہیں ہانگ کام بھی سی لنکا بھی بنگلہ دیش بھی انڈیا بھی پاکستان بھی یہ اردوہ اخوانستان والے فینز کو کیوں مرچی لگتی ہے کیوں ان کو cricket حضم نہیں ہوتی ابھی تو آپ خدا نہ خواستہ ہار ہار کہ یہ حالی اگر کہیں غلطی سے آپ جیت گئے کسی بڑے ملک سے اور specially پاکستان سے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کی نفرت جو ہے آگ جو ہے وہ بھار آجے گی اپنی غلطیوں کو اپنے ابوں کو مٹانے کے لیے دنیا میں ہم نے شخص پہ الزام لگانا چاہا اس سے بچیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس پہ سخت ترین action ہو گا پاکستان cricket board لوازی ابھی تک سویا ہے کوئی بیان نہیں آیا cricket board کی طرف سے ایک فوج زفر موج انہوں نے میڈیا میں رکھی ہے وہ سو رہے ہیں director international relation کہاں ہیں وہ سی او جو فیصل اسنین ساری زندگی یہاں رہا ہے کوئی کام نہیں تھا اس کا اس کو اٹھا کے پچیس لاکھ پہ جو cricket board نے رکھا ہے وہ کہاں ہیں کیا یہ خموش ہو جائیں گے کیا پاکستانیوں کی عزت عزت نہیں ہے کیا cricket کی کوئی respect نہیں ہے کیا کھیلوں میں جو ہے وہ depth نہیں ہے کیا ایک دوسرے کی respect کرنا ختم ہو چکا یہ بہت سارے سوالات ہیں میرا خیال ہے کہ ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ایشن کرکٹ کانسل شرجہ کی سیکیورٹی یو اے کی سیکیورٹی جنسیز پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پاکستان اس پہ کرے گا آج کے لیے کھیل سے اتنا ہی موسین علی کو اجازت دیجئے پھر نئے شو میں نئے گیس کے ساتھ یو اے ای میں ابھی ہم فائنل تک ہیں حاضری دیں گے اللہ حافظ